ہیرو کے ایکسٹریم 125cc بائک لیکن صرف یہ 10 لٹر کا ٹینک ہے سپلٹ سیٹ ملتی ہے دوسری بائک مگر میں دکھاؤں تو یہاں پہ آپ کو سنگل سیٹ ملتی ہے گلیمر 125cc ہے ہم پیر کریں گے ہم ایس پی اور ریڈر سے بھی ساری کے ٹائر مل جاتے ہیں نائلون گریپ مل جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ ہیلو فینڈز ویلکم بیک اگین یہ ہے ہیرو کے ایکسٹریم 125cc بائک ایک لاکھ کے اندر اس بائک کو کافی اچھے سے ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے لکس اس کے اندر جو تین کلر ساتے ہیں بلو بلیک اور یہ ہے ریڈ اس کے اندر ڈس بریک ای بی ایس بڑے ٹائر اس کے ساتھ اور بھی کافی سیزیں مل جاتی ہیں اس ویڈیو کو اگر آپ لاس تک دیکھتے ہیں تو میں آپ کے ساری ڈاؤٹ کلیر کر دوں گا اس بائک کے اندر کمپیر کریں گے ہم ایس پی اور ریڈر سے بھی ساتھ ساتھ اس کا ٹینک ڈیزائن دیکھیں ڈوال ٹون کلر آپ کو یہاں مل جاتا ہے ڈیزائن کافی ہی بڑا لگتا ہے اس ٹینک کا لیکن صرف یہ دس لٹر کا ٹینک ہے جس کے اندر آپ کو اس طرح کا کیاپ مل جاتا ہے اور ای ٹوانٹی کا سپورٹ مل جاتا ہے بلیٹووٹ کنیکٹیوٹی مل جاتی ہے سکسٹی سکس کلومیٹر پر لٹر کا ایوریج آپ کو کمپنی کلیم کرتی ہے اور اس بائک کا ٹینک کا دیزائن مجھے تھوڑا سوزوکی زکسر کی طرح یہاں سے دیکھنے میں لگ رہا ہے پیچھے سے باقی سائٹ سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو کافی مسکولر لگتی ہے کیونکہ اس کے جو پینلز ہیں ٹینک کے ڈیزائن میں اس کے اندر بھی ڈوال ٹون کلر دیا ہوا ہے ریڈ اور یہاں پہ ڈارک گرے نیچے وان ٹونٹی فائف آر کی سٹیک رنگ جو ٹینک کے اوپر نہیں ہے کہیں اور نہیں ہے صرف یہی پہ یہ اوپر بھی آپ کو ڈوال ٹون کلر دیکھنے کو مل جاتا ہے جو اس کے کلر کو اور بھی زیادہ اس کو لکسو کمپلیمنٹ کرتا ہے اور یہ مجھے کافی اچھا کلر لگ رہا ہے کیونکہ اس کے اور دو کلر بھی کافی اچھے ہیں بلو اینڈ بلیک فرنٹ سے دیکھیں گے تو اس کا فرنٹ مڈگارڈ آپ کو اور بھی زیادہ سپورٹی نظر آنے والا ہے کیونکہ اس سیگمنٹ کے اندر اور کوئی بھی بائیک آپ کو اتنا سپورٹی ڈوال ٹون کے ساتھ میں اپنا بڑا مڈگارڈ نہیں آفر کر رہی ہے آپ بلیک کا ٹش مل جاتا ہے اور اگر ان ڈیٹیل بتاؤں تو سٹیلسکوپک سسپنشن ہے وہ بھی 37 امم کے ایس پی اور ریڈر سے بھی بڑے اور اب چلتے ہیں اس کے ٹائر کے سائز میں جو سیگمنٹ میں سب سے بڑا لگا کے دیا ہے فرنٹ کے اندر بھی اور پیچھے والا تو دکھاؤں گا ایلوی ویل کا سائز دیکھیں سترہ انچ کا سائز ملتا ہے یہاں پہ ایلوی ویل کا ایم آر ایف کمپنی کے ٹائر مل جاتے ہیں نائلون گریپ مل جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ اگر کارڈننگ کرتے ہیں یا پھر آپ کا جو روڈ ہے وہ سلپری ہوتا ہے پانی وغیرہ ہوتا ہے تو وہاں پہ کافی زیادہ سپورٹ ملتی ہے آپ کو اس ٹائر کے وجہ سے اور سائز اس ٹائر کا ہے نائنٹی نائنٹی سترہ انچز کے ایلوی ویل جو کی بلیک کلر کے ہی ہیں جو ٹائر کے ساتھ میں کافی اچھے کامبینیشن بناتے ہیں ڈس بریک کا سائز بھی سب سے بڑا ہے سیگمنٹ کے اندر ای بی ایس کی پلیٹ ہے یعنی کہ ای بی ایس بھی مل جاتا ہے اس بائک کے اندر تو یہ بھی اچھا ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے دو سو چھتر ایمیم کی اس کی ڈس بریک کا سائز ہو جاتا ہے انجن کی بات کرو تو یہاں پہ آپ کو ایک سو چوبیس پوائنٹ سیون سیسی کا سنگل سلنڈر ایئر کول انجن ملتا ہے جو بی ایس سکس ہے پاور پوڈیس کرتا ہے ایلیونٹ پوائنٹ فور پی ایس کی اور ٹارک ہے ٹین پوائنٹ فائف نیوٹر میٹر کا کیک بھی مل جاتی ہے لیکن کیک کا جو یہاں پہ ڈیزائن دیا گیا مجھے کافی زیادہ ہلکا لگا یسا لگا جیسا کوئی سریعہ لگا دیا ہو سریف دیکھنے میں اس کو فیل آرہا ہے کہ چار پانچ بار کیک ماریں گے تو یہ ٹوٹی جائے گی پتہ نہیں کیوں ایتنا ہلکا یہاں پہ میٹریل یوز کیا ہے باقی سب جگہ تو کافی اچھا کاسا میٹریل یوز کیا ہوا ہے نیچے آپ کو بیرے کلیور مل جاتا ہے جس سے آپ پیچھے والا بڑک اپلائی کریں گے اور یہاں پہ ربڑ کے ساتھ میں فٹرس مل جاتا جو کی رائٹر کے لیے اچھی بات ہو جاتی ہے پیچھے والے کے لیے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو الیمونی ملتا ہے صرف کوئی بھی روڑ کا یوز نہیں ہے لیکن اجسٹی بل ہے تو کافی اچھی چیز ہو جاتی ہے یہ ہے اس کا ایکزاست جو کی سیگمنٹ کے اندر سب سے بڑا ہے اور سب سے اچھا لگ رہا دیکھنے میں یہاں پہ آپ دیکھو پر فریم کی طرح اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے ہے تو یہ فائبر کا یہ پورا لیکن اچھا لگتا ہے سیٹ ہائٹ ہے 795 مم کی لیکن سپلٹ سیٹ ملتی ہے دوسری باکس مگر میں دکھاؤں تو یہاں پہ آپ کو سنگل سیٹ ملتی ہے گلیمر 125 اسی ہے وہ 100 اسی کی ہے سپلینڈر لیکن یہاں پہ کچھ زیادہ ہی اس ٹیپ اپ ٹائپ کی دے رکھی ہے اوپر کو اٹھی ہوئی تو یہ ایک نگیٹیو پوائنٹ بھی ہو سکتا اگر آپ فیملی کے لیے بائک دیکھ رہے ہیں تو لیکن ڈیزائن اور اس بائک کا کلر کمبینیشن آپ دیکھو فائن لائنز اور شاپ ایجز آپ کو سب جگہ دیکھنے کو ملیں گے بہت ہی اچھا فریمیاں پہ یوز کیا گیا جو بلیک کلری کیا گیا نیچے مونو سوک سسپنشن مل جاتے ہیں جو کی شووہ کے ہیں فائی سٹیپ ایڈجیسٹیبل بھی مل جاتے ہیں اس سیگمنٹ میں آپ کو شووہ کے سسپنشن ملتے ہیں اور یہاں پہ یہ کچھ پروٹیکشن مل جاتی ہے جسے بارش وغیرہ میں کشل وغیرہ آگے نہیں جاتی ہے سترہ انچ کے الویویل سائز دیکھو ون ٹوونٹی سیکشن کا مطلب بلٹ میں آتا ہے پیچھے تولا ٹائر جو کمپنی نے یہاں پہ لگا کے دیا ایک سو پچی سیسی میں اور ساتھ ہی میں ملتا ہے اس بائک کے اندار آپ کو ٹائر اگر جو کی کافی اچھی کوالٹی کے ساتھ میں ملتا ہے چیپ کوالٹی کا ملتا ہے اینس کندر آپ نے دیکھا ہوگا اب بات کرتے ہیں اوپر کے سائیڈ میں یہاں پہ گراب ہینڈل مل جاتے ہیں جو ریڈ کلر کے ہیں بلیک نہیں کیا ہے تاکہ دور سے یہ ویزیبل ہو جائے کافی اچھے سے ایک ٹریکٹ کرتے ہیں دور سے ہی یہاں پہ آپ کو کافی زیادہ سپیس مل جاتا ہے کیونکہ سارڈی گارڈ نہیں ملتا ہے کیونکہ سیٹ کافی اچھی ہے یہاں پہ کنیکٹنگ روڈ مل جاتی ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ بلڈ کوالٹی کافی اچھے ہو جاتی ہے ٹائر اگر کی بھی اور یہاں پہ آپ کو اوپر بھی ٹائر کے سائیڈ میں اور نیچے بھی ایک پروٹیکشن مل جاتی ہے پلاسٹک کی تاکہ اوپر کوئی بیٹھا ہے تو یہاں پہ اس کا پیر نہ چلا جائے گلتی سے تو یہاں پہ اس لیے مل جاتی ہے نیچے آپ دیکھو گا تو یہاں پہ بھی پروٹیکشن لگائی ہوئی ہے اور یہ ضروری بھی تھا کیونکہ یہاں پہ کافی زیادہ اسپیس ہے تو یہاں سیفٹی کمپرمائز ہو سکتی ہے پلین کے لیے فوٹریس ایڈیسٹیبل اور آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ملتے ہیں پانچ گیریز بائیک کے اندر جو کی سنگل لیور کے ساتھ ماتے ہیں بلیک کلورکس کا لیور مل جاتا ہے یہ ایڈیسٹیبل فوٹریس یہ سنگل سٹینڈ اور ڈبل سٹینڈ دوروں مل جاتے ہیں سائیڈ سٹینڈ کے اندر انجن کٹ آف سنسر مل جاتا ہے یہ اس کا انجن جو کی ایک سو پچیس سیسی کا ہے اور اپ کو اچھی کاسی ٹاپ سپیڈ نکال کے دیتا ہے یہاں پہ آپ کو ایک سو اسی ایم کی فرسٹ ان سیگمنٹ سب سے زیادہ گراؤنڈ کلیرنس مل جاتی ہے اگر ایک سو تیسٹیس کے اندر نہیں ملتی ہے ایک سو تیسٹیس کے جیس کا اگر اس کا نیچے والا اور کافی اچھے گلو کے ساتھ میں جلتی ہیں چاہ بھی آن کرنے پہ جل جاتی ہیں چاہ بھی آف کرنے پہ بند ہو جاتی ہیں سٹارٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہی پہ آپ کو نمبر پریٹ کے لئے سیز بھی مل جاتا ہے اس پرائز پوائنٹ میں آپ کو ہیرو اس بائک کے اندر کافی ایڈوانس اور فیوچرسٹک ہیڈ لائٹ سیٹ اپ دے دیتی ہے کیونکہ اس کے اندر پروڈیکٹر ہیڈ لائٹ سیٹ اپ کا کومبینیشن دیا گیا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو ریفلیکٹر پہ سلائٹ ملتی ہیں آپ پروڈیکٹر مل جاتا ہے تو روڈ پہ اس بائک کے جو لائٹ ہے وہ پروپر سپریڈ ہوتی ہے اور پورے روڈ کو کور کرتی ہے جس سے آپ کی ویسیبیٹی اور بڑھ جاتی ہے آپ پروڈیکٹر کا یہ کام ہوتا ہے کہ جب آپ کی بائک چلا رہے ہوتے ہیں وہاں پروڈیکٹر کی لائٹ آگے سیدھی سپریڈ ہوتی ہے ریفلیکٹر کی سائٹ ہوتی ہے تو پورا روڈ کور بھی ہو جاتا ہے اور آگے تک بھی لائٹ جاتی ہے تو کافی اچھے ویسیبیٹی ہو جاتی ہے زیادہ نویٹ سولیسن نہیں کرتا اتنا سانڈ کافی آپ کو ایک آئیڈیا ہو گیا ہوگا کتنا سانڈ اس کا فلی ڈیجیٹیل میٹر کنسول ملتا ہے جس کے اندر آپ کو کافی زیادہ فیچر مل جاتے ہیں گیر پوزشن انڈکیٹر فیول گیج سارے فیچر مل جاتے ہیں سپیڈ اومیٹر کتنا ایویج بائک دے رہی آپ کو بلوٹوٹھ کنیکٹیوٹی جس سے اپنا فون بھی کنیکٹ کر سکتے ہو تو اس میں کچھ ایسا نہیں دیا کمپنٹ جو بہت زیادہ ڈیٹیل نہ بتانا پڑے جو بیسک فیچر آرہے ہیں سب بائکس میں وہ اس میں ہے سوچی سے کوالیٹی اور ہینڈلی کوالیٹی کافی اچھی بنائی گئی ہے جس کو ہائیلائٹ کرنا بتانا بہت ضروری ہے چاروں انڈکیٹر ایک ساتھ جل سکتے ہیں یہ انجین سٹارڈ سٹوپ کا بٹن مل جاتا ہے اور کک تو ملتی ہے کافی بڑا ہینڈل بار ملتا ہے آپ کو لگتا نہیں چلاتے ہوئے کہ آپ ایک سو پچیس ہیسی کی بائک چلا رہے ہیں اس کے اندر چارجنگ پورٹ بھی مل جاتا ہے اور اس بائک کے اندر کافی سیمپل ٹائپ کی کی ملتی ہے کوئی بھی ویف کی نہیں دی گئی ہے دیکھ سکتے ہو ہیرو کا نیو والا لوگو مل جاتا ہے جو کافی پریمیم لگتا ہے یہاں پہ سیٹ اور موڈ کا بٹن مل جاتے ہیں دونوں اور اب بات کر لیتے ہیں لاسٹ میں اس بائک کے پرائزنگ کے بارے میں تو دو موڈل ساتھ ہیں اس کے اندر یہ اس کا ٹاپ موڈل جس کی پرائزنگ ایکلا کے 18,000 روپے یہ دیلی کے پرائز ہیں اس کا بیس موڈل 4 سے 5,000 روپے آپ کو سستہ مل جائے گا اور اگر آپ 125 ایسی کی بائک لینے کا پلان کر رہے ہیں تو اب اس بائک کو ضرور کنسیڈر کریے گا ویلیو فور منی بائک یہ رہنے والی ہے تھانکیو سو مچ فر واشنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں